اسلام علیکم میں ہوں نور آپ میرے ساتھ ہیں میرے یوٹیوب چینل نور بودک افیشل پر سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو فول واش کر کے آپ نے اس کو لائک بھی کرنے ہے شیئر بھی کرنے ہے تو نیک کا پیٹر میں ریڈی کر رہی ہوں جس کی ڈیٹیلز میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی چلوں سیونٹین یہ دیکھیں کپڑے کی میں نے لیندھ لئی ہے اور اس کی جو چڑھائی ہے یہ دبل کپڑا ہے اس کی جو چڑھائی ہے وہ میں نے پانچ انچ لئی ہے جب اس کو ہم اوپن کریں گے تو یہ داس انچ اس کی چڑھائی ہو جائے گی اور سترہ انچ اس کی لمبائی ہو جائے گی اگر آپ کے پاس ایک پیس نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے دو پیس بھی اس سائز کے لے سکتے ہیں اس میں آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ سینٹر سے سلائی لگا کے اس کو پہلے سے ہی جائنٹ لگا لیں اور پھر اس شیپ میں آ جائے گا آپ کا کپڑا اور اس طریقے سے اس کو ترچھی شیپ میں میں نے لائنیں بنا لیں آپ پھر آپ پنٹکس وغیرہ ڈال لیں جو کہ بہت زیادہ ٹرینڈ میں ہے تو اس طریقے سے میں نے اس کو شیپ دے لیا ہے میں نے اس کو لائنیں نہیں لگائیں میں نے اس طریقے سے پریس کے ساتھ اس کو شیپ دے لیا ہے آپ بھی اس طریقے کو اپنائیے گا اور پھر اس کے ٹائم سیونگ ٹیپ ہے یہ لائنوں سے بہت اچھی ٹیپ ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اب ایک اور ٹیپ آپ کے لیے ہے کہ آپ جب تھریڈ کے ساتھ سلائیاں لگا کے آپ ڈیزائن بڑھاتے ہیں تو موسٹی لوگ جو ہے وہ چیپی کا یوز کرتے ہیں جو کہ بالکل کی غلط ہے چیپی کے ساتھ نیٹنس بالکل نہیں آتی آفٹر واش تو وہ اتنا رف ہو جاتا ہے کہ اگر ڈاک کلر کے ساتھ آپ وائٹ چیپی یوز کر رہے ہیں تو وہ اس کی روان جو ہوتا ہے وہ واش کرنے کے بعد بلو یا بلیک یا کسی بھی ڈاک شیڈ کے اوپر باہر کی طرف نظر آنا شروع ہو جاتا ہے جو بہت ہی برا لگتا ہے میں نے آپ کے سامنے یہ دیکھ لیں آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا کہ میں نے پیپر کا یوز کیا پیپر کون سا بھی سیمپل پیپر ہے جو آپ کے بچے گھروں میں کوپیز وغیرہ رف ہو جاتی ہیں آپ ان پیپرز کو یوز کریں اس کے ساتھ یہ تھریڈ کے ساتھ لائنے بنائیں اور آپ ان کی نیٹنس چیک کریے گا اس میں ذرا بھی کھچاؤنی یہ آتا ویڈاوڈ پریس بھی آپ کی بہت ہی نیٹ رہیں گے اور یہ آفٹر واش اور بیفار واش بھی ایسے ہی رہیں گے جیسے کہ اس کی نیٹنس ابھی ہے یہ ٹپ بہت ہی مزی کی ہے بہت امیزنگ ہے بہت زیادہ لوگوں کو میں نے اس طرح سے تھریڈ سے لائنے بناتے ہوئے دیکھا ہوئے ڈیزائن بھی پہنے دیکھے ہیں لیکن چیپی کے ساتھ کائنڈلی وہ نہ کیا کریں وہ بہت ہی برا لگتا ہے آپ نے لائنے بنانی ہے ضرور بنائیں کسی بھی شیپ میں بنائیں لیکن نیچے پیپر رکھ کے بنائیں پھر آپ اس کا مجھے بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں جا کے کہ یہ ٹپ آپ کو کیسی لگی ہے اس طرح سے ساری لائنے بنا لی ہیں میں نے تو اس کو یہ لائنے جو ہے تھوڑی سی نا سپیس میں ہے اس کو مزید ڈاک کرنے کے لیے ان کے سینٹر کو فالو کرتے ہوئے جو ہے اب دوسری لائنے لگانا میں لیے فالڈنگ نہیں کر سکتے تھے اس لیے میں نے ایک ایک انچ کی وقفے کے ساتھ اس کی فالڈنگ کر رہے گے تو اب ایک کا ہاف میں نے کر رہے کہ اس کے سینٹر میں بھی میں نے سلائیاں لگا لی ہیں جو کہ بلکل اب پرفیکٹ لگ رہا ہے اب اس کے بیک سینٹ سے آرام کے ساتھ آپ اس کا پیپر ریموو کر دیں پیپر ریموو کرنے کے بعد آپ اس کو ہلکا سا پریس لگائیں پریس لگانے کے بعد اس کو اگین سے سینٹر فولڈ کر لیں یہ دیکھ لیں اس کی نیٹر ایس چیک کر لیں آپ آپ کی سامنے ہیں ایسی سینٹر سے پریس کر لیں پریس کرنے کے بعد اس کا جو ہے نا نیچے سے میں اس کی تھوڑی سی کارنر کی شیپ دے لوں گی آپ چاہے تو اس کو رونڈ شیپ میں بھی نیچے سے کر سکتی ہے میں نے کارنر دی ایس کی اور میں بھی رکھ سکتے ہیں یہ سارا آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کونسی شیپ دینی ہے اچھا یہ جو اس کے اوپر میں نے ڈوری لگائی ہے یہ بہت ہی چیپ پریس میں ہے اس نیک ڈیزائن پہ میکسیمم جو خرچ ہے وہ ہنڈرڈ ہوگا اس سے بھی کم ہوگا اس سے زیادہ نہیں ہوگا اتنے چیپ ریٹس میں یہ ڈیزائن ریڈی ہوا تھا کہ آپ کی سوچ ہے اچھا تو یہ جو ہے نا ٹین روپیز پر یارڈ صرف داس روپی پر یارڈ آپ کو یہ لیس پڑے گی یہ لیس میں نے لگائی ہے تو باقی تھریڈ تھا وہ بھی آپ کو پتا ہے ٹونٹی روپیز یا تھرٹی روپیز کی یہ ایک نل کی آتی ہے تو اس طرح سے بہت ہی چیپ پریس میں یہ گلاج ہویا یہ ریڈی ہو گیا تھا اب اس کا سینٹر بھی ایسی کور ہو گیا ہے دیکھ لیں جہاں سے ہم نے اس کی مطلب سلائی کو پیر اٹھا کہ سلائی کا سلائی کا رخ موڑا تھا وہاں پہ ہم نے یہ ڈبل ایس لگا دیا اب یہ دیکھنے والے کو بلکل ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ الگ الگ پیسیز تھے یا ایک پیس تھا یہ ہوتی ہیں ٹیپس یہ ہوتی ہیں ٹیکنیکس ایک ایکسپورٹ کی اور ایک بیگنر کی آپ بھی ایکسپورٹ ہو سکتے ہیں گھر بیٹھے سیکھ سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ آپ نے ویڈیوز کو فول واج کرنا ہے جو چھپے ہوئے اس میں راز ہوتے ہیں وہ فول واج کرنے کے بعد ہی آپ ان کو فائنٹ کر پاتے ہیں تب ہی آپ بھی ایکسپورٹ کی جیسے آپ سلائی کر سکتے ہیں جس طریقے سے یہ میں نے اس کی فولڈنگ کے کارنر بنائے ہیں سیم اسی طریقے سے آپ نے بنانے ہیں اگر آپ میتھرڈ کو چینج کرتے ہیں تو آپ کی ریزرٹس بھی سیم نہیں آئیں گے میتھرڈ کو سیم رکھیں گے ریزرٹس بھی سیم آئیں گے اگر آپ اپنے طریقے کو بدلتے ہیں تو ریزرٹس بھی ایسے نہیں ملیں گے آپ کو آپ اسی طریقے کو بنائیں گے تو آپ کا انشاءاللہ انشاءاللہ اس سے بھی خوبصورت آپ بنا سکیں گے اس سے بھی خوبصورتی کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں آپ اس کو کیا کریں گے پریس لگائیں گے پریس کے ساتھ جو کپڑا اندر کی طرف فولڈ کرنا تھا وہ اندر کی طرف فولڈ کر لیں گے لیس ہماری باہر کی طرف آ جائے گی بہت نفیس کام آپ نے کرنا ہے تریڈیز جہاں جہاں پہ آپ کے ہیں وہ آپ نے کٹ کر لینے ہے سارے کپڑا آپ کے پاس نیٹ اور کلین ہونا چاہیے شرٹس جو میں نے پہلے سے ریڈی کی ہوئی ہے پینل وغیرہ لگا کے وہ پکڑیں گے دیکھ لیں تو یہاں پہ اس کے سینٹر میں میں گلو لگا لوں گی تاکہ مجھے گلے کا سینٹر بار بار فکس نہ کرنا پڑے یہ اپنی جگہ سے موو نہ کرے ہلے نہیں یہ بلکل فکس ہو جائے سیونٹین میں نے لیندھ رکھی تھی سیونٹین ہی میں نے شرٹ پہ اس کے کارنر کی جگہ رکھنی ہے اس کا سینٹر ایسی شرٹ کے ساتھ لگاتے جائیں اور اس کی اچھی طرح سے پریس لگا لیں تاکہ اس کا گلو جو ہے وہ شرٹ کے ساتھ فکس ہو جائے پریس کے ساتھ یہ ڈرائی ہو جاتا ہے کارنر پہ بھی ہلکہ ہلکہ سلگا لیں سلائل گانے میں بہت آسانی ہوگی گلو کے ساتھ ایک سائڈ پہ اس کو لگا کے فکس کر کے ایک سائڈ پہ کر لیں سیمپل رونڈ ریک کٹ کریں اور اس کے ساتھ اس کی بھی ساتھ ہی شیپ دے لیں تاکہ ایک ہی دفعہ آپ مشین پہ جائیں اور سارے کا سارا کام اکٹھا کریں اب سب سے پہلے جو ہے گلے کے اوپر جو ہم نے گلو کے ساتھ فکس کیا تھا اس کو نیٹ کریں گے اس کو سلائیوں کے ساتھ فکس کریں گے اس کے بعد سیمپل طریقے سے ہم اوپر گول گلہ جو ہم نے کٹ کر کے رکھا ہوا ہے وہ لگا لیں گے اور پھر نیکس ٹیپ میں آپ کو بتاتی اس میں ہم نے کیا ایڈ کرنا ہے اور یہ اتنا حسین ڈریس لگ رہا ہے کہ اس جیسے ہم نے کلائنٹس کے 3 to 5 جو ڈریسیز ہم نے ہم نے سیم ڈیزائن کے ہم نے ریڈی کی ہے اتنے خوبصورت اور چیپ ریٹس میں یہ بنے ہیں ان کے اوپر جو اخراجات آتے ہیں وہ بہت کام پڑے تھے لیکن دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہے اس طریقے سے آپ رونڈ نیک اپلائے کریں اور گلہ ہمیشہ میں اسی طریقے سے لگاتی ہوں اس پر چھوٹ چھوٹ کٹس لگائیں بکرم کی سائیڈ کے اوپر آپ نے سلائی ضرور لگانی ہے اس سے گلے کی مضبوطی زیادہ ہو جاتی ہے پھر اس کو آپ تو رپائی کریں تو رپائی کرنے کے بعد میں نے اس کو سیلور کا ٹیچ دیا ہے تو میں اس کے اوپر سارا کچھ سیلور ہی ایڈ کروں گی ٹھیک ہے سیلور کو ایڈ کریں گے میرے پاس گوٹی کے فلاورز آبالی بل تھے وہ بہت خوبصورت تھے میں نے وہ ایڈ کی ہیں آپ کے پاس اگر اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہیں پرلز ہیں می بھی کوئی فینسی ٹیسلز ہیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ کی اپنی چائز ہے فینسی سیلور میں کوئی بٹنز ہیں آپ وہ لگائیں میرے پاس گوٹی کے تھے مجھے گوٹی کے بہت خوبصورت لگتے ہیں میں نے وہ لگائے ہیں آپ اپنی مرضی کا لگائیے گا اور آپ گلہ بنانے کے بعد اپنا ایکسپریئنس بھی میسا شیئر کریے گا ویڈیوز کو فول واش کیا گرہے میں ساتھ رہنے کا شکریہ تھینکیو سو مچ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ